یہ جو تنقید کرتے ہیں نا بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا یہ کڑوی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جنہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی اگر کوئی واقعی میں سمجھتا ہے کہ وہ غریب ہے اور اسے گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ریجسٹر ہونا چاہتا ہے بیسپ کے لیے تو اس کو کیا کرائٹیری ہے آپ کا کیا کوئی ڈائنمک ریجسٹری آپ نے بنائی ہے کیا سسٹم ہے کوئی بھی شہری کسی بھی وقت وہ سمجھتا ہے کہ اس کے حالات چینج ہو گئے وہ جائے اور اپنا سروے کروا سکتا ہے اور سروے کروانے کے پندرہ منٹ کے بعد یا میکسیم بیس منٹ کے بعد ہماری ویب سائٹ پر اپنا سٹیٹس بھی چیک کر سکتا ہے کہ وہ سروے کرانے کے بعد کیا اس پروگرام کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے یہ ہم کی جو ٹوٹل انکم ہے اس کا تقریباً اٹھارہ فیصد ہم کٹری بور کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو خرچے ہیں مہانہ وہ پچیس سے تیس ہزار پیا ہے ہم ان کو دے رہے ہیں تقریباً کوئی جو ابھی رکم بڑھنے کے بعد تقریباً ساڑھے تین ہزار تو باقی انہوں نے خود کمانے ہیں اسلام علیکم وی ایکسکلوسیف کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے سرگر میں عمل ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بسپ کے ڈی جی ہیں نوید اکبر صاحب بہت شکریہ وسیم صاحب بہت خوش ہوئی آپ کو خوش حمدیت کہتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ بسپ اس وقت پاکستان میں کتنی خواتین کی زندگیوں کو بدر رہا ہے جی بہت شکریہ وسیم صاحب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بنیادی طور پر آپ کو پتا ہے کہ سطح گروہ سے نیچے زندگی لوگوں کو گزار رہے ہیں ان کی مالی معاملت کا پروگرام ہے اور اس وقت ہم تقریباً 93 لاکھ خاندانوں کو جو سیمائی مالی معاملت ہے وہ فرام کر رہے ہیں اس میں مختلف قسم کی مالی معاملت ہے ایک مالی معاملت ہے جو کہ ان کے بچوں کو سکول بیجنے پر بھی دی جاتی ہے جس کو ہم کنڈیشل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں ایک مالی معاملت ہے جو کہ ان کی ہیلتھ اور نیوٹریشن کے ساتھ بھی لنگڈ ہے اور ایک مالی معاملت ہے جو کسی بھی شرط کے بغیر ہے جو کہ ہم انکنڈیشل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں سو یہ مختلف قسم کی جو مالی معاملت ہے وہ ہم 93 لاکھ ملک پر کی 93 لاکھ خواتین یعنی کہ تقریباً ایک کروڑ کے قریب خواتین ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے ہزبنٹ بھی ہوں گے فیملی بھی ہوگی آپ سمجھ لیں کہ یہ 93 لاکھ یا ایک کروڑ خاندان ہے کیونکہ جو خاتون خانہ ہے اس کو ہم نے اس لیے سلیک کیا ہوا ہے مالی معاملت کے لیے کہ وہ ہمارے خیال میں بہتر طریقے سے جو ہے اس کی سپینڈنگ کر سکتی ہے اس مالی معاملت کی تو یہ 93 لاکھ خاندان یا ایک کروڑ کے تقریباً قریب خاندان ہیں جو اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کنٹریبویشن کیا ہو رہی ہے غربت واقعی میں پاکستان میں ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی تو آپ کے خیال میں اس پروگرام میں خرچہ کتنا آتا ہے اور اس خرچے کا کوئی واقعی میں is it worth it مطلب کی یہ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ہمارا اس وقت جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً 471 ارب روپے ہے 471 ارب روپے کافی بڑی اماؤنٹ ہے اس میں بیسیکلی جساں میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایک مالی معاملت کا پروگرام ہے غربت جو ہے وہ چند دنوں سے یا چند انٹروینشن سے یا چند مخصوص پروگراموں سے ختم نہیں کی جاتی غربت ختم کرنے کے لیے آپ کو ایکنومک گروت بھی چاہیے ملک میں آپ کو ایسی اپرچونٹیز بھی چاہیے ہیں جن کے تھوہ لوگ جو ہے ان لوگ اپرچونٹیز کو پارٹیسپیڈ کر کے پھر غربت سے نکلیں یہ پروگرام بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انکم اور ایکسپنڈیچر کا جو گیپ ہوتا ہے ہماری جو فیملیز ہیں جو سطح غربت سے نیچے گزار ہوتی ہیں اس گیپ کو فل کرتا ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کی مہانہ جو آمدن ہے وہ پچیس ہزار پیہ لیکن ان کے خراجات جو ہیں وہ اٹھائیس یا تیس ہزار ہیں تو وہ کیا کریں گے ان کے پاس کیا آپشن ہے اس تین ہزار کے گیپ کو فل کرنے کے لیے ان کے پاس آپشن یہ ہے وہ کسی سے قرض مانگیں گے ان کے پاس آپشن یہ ہے وہ بھیگ مانگیں گے یا کوئی بھی ایسا کام کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنا گزر بسر تو کرنا ہے تو بینظر انکم سپورٹ پروگرام یا حکومت پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ آمدن اور جو ان کے خراجات ہیں اس کیاپ کو اس مالی معاملت کے ذریعے فل کر رہے ہیں اور آمدان اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس مدد سے لوگ سطح غربت سے جو ہے وہ اپنا اوپر چلے جائیں گے اس کے لیے وقت ترکار ہے لیکن اگر یہ مالی معاملت نہ ہو تو جو لوگوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں جو سطح گربت سے نیچے زندگی گزارے وہ مزید سطح گربت سے نیچے چلے جائیں گے بیکاؤز ان کو اپنی خوراک بچوں کے کپڑے بچوں کی تعلیم اس کو مینج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ان کو کہیں نہ کہیں سے آمدن ریکوائیڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مالی معاملت جو ہم فرام کر رہے ہیں یہ صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ جس خاتون خانہ کو مل رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ مالی معاملت لوکل ایکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے یہ جو پیسہ ہم اپنی خاتون خانہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ خرچ کہاں پہ کرتی ہے وہ خرچ کرتی ہے جا کے اپنی لوکل کریانہ کی شاپ پہ تو وہاں پہ ایک 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 ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کی ایک ایک ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ لوکل کریانہ شاپ جو ہے وہ اپنے شہر کی ہول سیل شاپ کے اوپر جو ہے وہ پرچیزنگ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ جب خاتون خانہ کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے تو بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ یہ لوکل اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو یہ چار سو اکتر ارب روپیہ کسی مال میں خرچ نہیں ہو رہا یہ لوکل اکانومی میں خرچ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو لوگ ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے سطح غرب سے نکلتے ہیں وہ اس کا ایک پلاس پوائنٹ ہے لیکن کچھ لوگوں کا دیکھیں ایک اور اتراز جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف سے آتا مطلب ان لوگوں کی طرف سے نہیں جو بینیفیچری ہیں لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اتراز آتا ہے کہ جی یہ اتنے پیسے چار سو کتر جوب کرییشن پر لگ سکتے تھے لوگوں کو فعال شہری بنانے میں کارامت شہری بنانے میں استعمال ہو سکتے تھے ان لوگوں کو ہم ایک عادی بنا رہے ہیں پیسوں کا پی آؤٹس کا عادی بنا رہے ہیں بسیکلی تو آپ کے حال میں ایک یہ طریقہ نہیں تھا کہ اگر ہم ان کو کوئی ہنر سکھا دیتے جس طرح کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ہنر سکھا دیں وہ خود سلف سفیشنٹ ہو جائیں یہ ہنر سکھانے میں اور اس میں کوئی آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کیا پھر آپ کا ارگومنٹ کیا ہوگا اس کے جواب دیکھیں وسیم صاحب جب پیٹ میں کھانا ہی نہیں ہے اور بچے بوکھے ہوں تو جو ہنر ہے یا کسی اور ایکٹیوٹی میں کیسے لوگ پارٹسپیٹ کریں گے سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ کھانا ہے نہ صرف اپنا کھانا بلکہ بچوں کے لیے کھانا تو جب تک آپ وہ ضرورت پوری نہیں کریں گے کوئی بھی ہم بھی اگر ہمیں آپ اگر بوکھا رکھیں گے تو ہم ہمیں آپ کہیں کہ جی آپ یہ ہنر سکھیں یا کوئی ایکٹیوٹی میں پارٹسپیٹ کریں تو ہمارا دل ہی نہیں لگے گا اس میں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی غزہ کی ضرورت کو پورا کیا جا اور یہ پروگرام وہ کر رہا ہے دوسرا ہمارے ملک میں بشمار ہنر کے پروگرام بشمار جو ایکنومک ادر جو انیشیٹیوز ہیں نوجوانوں کے لیے ڈیفرنٹ پروگرام وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں وقتا فوقتا لیکن یہ جو تنقید کرتے ہیں نا بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا یہ کڑوی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جن کو جنہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی آپ ان لوگوں سے پوچھیں کیونکہ جن لوگوں کو ہم ڈیل کر رہے ہیں جن لوگوں تاکہ یہ مالی معاملت دے رہے ہیں ان کی کوئی وائز نہیں ہے ان کی کوئی آواز نہیں ہے وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ان کا کیس ہم نے آپ نے یا ہم جیسے لوگوں نے ہی ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کا کیس ہم اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے خاندان ایسے ہیں وزیم صاحب جن کو دن میں تین ٹائم کھانا بھی نہیں ملتا میں آپ کو اور یہ بات کبھی کبھی سوچتے ہوئے میں نیند بھی نہیں آتی کہ میں نے ایسی فیملیوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے جن کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ ایک سے زیادہ روٹی مانگ لے تو ہم بکھے رہتے ہیں یعنی جو والدین ہیں ان کے وہ بکھے رہتے ہیں کیونکہ بچوں کا پیٹ ہم پہلے بڑھتے ہیں اور ان خواتین کو جو لمبی لمبی کتاروں میں کھڑی ہو کے گرمی میں سخت سردی میں پہاڑی لاکھوں میں ابھی آپ جائیں گے برباری ہوگی لیکن ہماری کیش گرانٹ کے لیے وہ لمبی لمبی لائنوں میں لگتے ہیں تو اس کیش گرانٹ کی اس مالی معاملت کی اہمیت ان سے پوچھنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے میں اکثر بات یہ کہتا ہوں اور یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ان سے بیکاری بنا رہے ہیں یا ان کو عادت ڈال رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں بجلی کے اوپر سبسیڈی دی جاتی ہے ہمارے ملک میں گیس کے اوپر سبسیڈی دی جاتی رہی ہے اور دی جاتی ہے پیٹرول کے اوپر سبسیڈی دی جاتی ہے اور دی جاتی رہی ہے اس کا تو غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو امیر آدمی کو جاتے پیٹی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب پیٹرول کی یا گیس کی یا بجلی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شور اس کا اٹھتا ہے وہ کون بیسیکلی شور کرتا ہے وہ بیسیکلی جو اپر میڈل کلاس ہے جو افیکٹ ہو رہے ہوتے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے غریب بندے کو تو آپ بشاک پٹرول جتنا مرضی مانگا کرتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس تو سائیکل ہے اس نے تو یوز کرنی نہیں ہے اس کے اوپر انڈریکٹ اثر پڑتا ہے انڈریکٹ اثر پڑتا ہے اس کے لیے بیسیکلی اس کے ہاتھ میں ڈریکٹ کیش ٹرانسفر جو ہے وہ پچانا ضروری ہے یعنی یہ ایک آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈریکٹ سبسیڈی ہے انڈریکٹ سبسیڈی کے مقابلے میں جو کہ ہمارے فارمر کچھ وزرائے خزانہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہم ہی لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں دیکھیں نا اگر میں چھوٹی سی امسال دے رہا ہوں کہ اگر آٹے پہ آپ سبسیڈی دیتے ہیں تو وہ تو ہر ایک کے لیے لیکن اگر آپ آٹا اس کی ایکچول پرائز پہ بیچیں اور جو بندہ ایفیکٹ ہے یعنی جو پورس آف دھ پور ہے گریب ہے اس کو آپ وہ سبسیڈی کیش کی صورت میں دے دیں ملکل اچھا اس سے پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آپ نے چنے ہیں یہ واقعی پورس آف دھ پور ہیں بھی کہ نہیں ہیں اس چیز کو اثر ٹین کرنے کا کیا آپ کا کریٹریہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ ریل میں نیڈی ہیں ریل میں ڈیزرونگ ہیں اس چیز کے لیے کیا آپ کے سیسمنٹس کا کیا اندازہ ہوتا ہے دیکھیں ہمارا جو سیلیکشن کا پروسس ہے وہ مکمل طور پر ایک سائنسی بنیادوں کے اوپر چل رہا ہے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمارا تقریباً 63 سوالوں کا ایک کوئسچینئر ہے پرفارما ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہم ہر گرانے کا فل کرتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں بیسکلی ہم ان کے ایسیڈز کے اوپر ان کے جو ساسا جات ہیں گھر پہ ان کے گھر میں رہنے والے جو فیملی کے فراد ہیں ان کی ایڈیوکیشن ان کی ایمپلائیمنٹ ان کا سارا سٹیٹس جو ہے وہ ہم ان سوالوں کے ذریعے جانجنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وہ سوال جواب کرتے ہیں وہ سوال جواب کرنے کے بعد ہر سوال کو ایک سرٹن سکور ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آٹومیٹکلی ان کا ایک غربت کا سکور کلکلیٹ ہوتا ہے اور جتنے بھی گرانے ہیں وہ صفر سے لے کے ہنڈرڈ کے سکور میں ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں صفر سے ہم سٹارڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیننشل ریسورسز ایویلیبل ہیں جہاں تک ہم لوگوں کو انداد دے سکتے ہیں وہاں پہ ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یعنی اب اس وقت ہمارا جو رقم فرام کرنے کا کریٹیریہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا سکور صفر سے لے کے بتیس تک ہے وہ اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہیں یعنی بتیس سے زیادہ جس کا ہوگا وہ نہیں وہ الیجیبل نہیں ہوگا اب اس میں یہ جو ترینوے لاکھ آندان ہیں وہ اس بتیس سکور سے نیچے ہیں تو اس پر کسی کی کوئی ڈسکریشنری کسی کی کوئی پاور اس میں شامل نہیں ہے میں اس پروگرام کا ڈائریکٹر جنرل ہوں یا میرے پروگرام کے جو سیکرٹری ہیں ہمارے پروگرام کے جو چیئرمن ہیں کسی کی کوئی پاور نہیں ہے کہ کسی کو شامل کر سکے یا کسی کو پروگرام سے نکال سکے صرف ایک ہی طریقہ ہے جو سروے ہم کرتے ہیں اس سروے میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اگر ان کا سکور ہمارے میار کے جو بتیس ہم نے سکور ڈیٹرمن کیا ہوا اگر اس سے نیچے آتا ہے تو ان کو پروگرام میں بینیفیٹ مل جائے گا اور سروے کتنا ریلائبل ہے کیا سروے میں یہ it's their word only یا کوئی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات بھی ہے کہ نہیں دیکھیں کچھ سوالوں کے اوپر ہم کراس ویریفیکیشن کرتے ہیں جس طرح ہمارا ایک سوال ہے کہ گاڑیوں کی آنرشپ کے اوپر تو ہمارے پاس سکسس ہے کہ ہم ریل ٹائم ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں نادرہ کے ڈیٹر بیس سے یا باقی ویلیڈیٹر بیس سے کہ واقعی ان کے پاس آنرشپ آف ویہیکلز ہے یا نہیں ہے اس طرح کچھ سوال ہیں جو کہ ہم نادرہ سے یا باقی جو ڈیٹر سورسز ہم سے چیک کر رہے ہوں گے لیکن کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو قویشنر ہے وہ اتنا کامپلیکس ہے اور اتنا سائنسی بنادوں پر بنایا گیا ہے کہ اس کو جج کرنا یا اس کو جو ہے وہ آپ اپنا سمجھ لیں کہ اس کو سمجھ لینا چیٹ کرنا اس سسٹم کو چیٹ کرنا وہ بہت مشکل بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھا ہوئے زیادہ تر یہ بیس کرتا ہے لوگوں کی ریپورٹنگ کے اوپر لیکن ہر سوال دوسرے سوال کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے تو اگر کسی جگہ کے اوپر وہ آپ کو مس رپورٹ کر رہے ہوں گے تو دیکھیں ایزی لی وہ ان کو پکڑ دیا جائے گا کہ آپ نے وہاں پہ تو سوال کا یہ جواب دیا ہے لیکن اگلے سوال کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو تو یہ کھلا دزاد ہے کھلا دزاد تو وہ ایزی لی مطلب اس کو اسیس کیا جا سکتا ہے باقی یہ ہے کہ ابھی میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ آپ جو ہم ٹیکس ریٹرنز بھی فائل ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹوٹل رپورٹنگ بیس ہوتے ہیں مطلب ہم سیمیلی بلیو کرتے ہیں کہ جو پوری سفد پور ہے ان کو بھی آپ رپورٹنگ بیس انفرمیشن لیں اس کے بعد آپ ان کی کالکلیشن کریں اور جو سطح غربہ سے نیچے آ جاتا ہے اس کو آپ مالی معاملہ کریں تو آپ آپ تو اس پروگرام کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ بہت عرصے سے ان سے لیکن ہیں بلکل بانیان میں سے ہیں تو آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو 93 لاکھ لوگ ہیں ان میں سے آپ کے خال میں کتنے پرسٹ ایسے ہیں جو واقعی میں بلکل مستحق ہیں دیکھیں وسیم صاحب ہر پروگرام میں تھوڑا بہت گنجائش تو ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جور بولتے ہیں یا بہت زیادہ مس رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کی ایک تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ بھی کروائی ہم نہ صرف یہ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی پھر سیمپل بیسز کے اوپر تھرڈ پارٹی ویریفکیشن کرتے ہیں اس تھرڈ پارٹی ویریفکیشن کی میں آپ کو ریزرڈز بتا رہا ہوں ہمارے اپنے ریزرڈز نہیں ہیں ان کے مطابق تقریباً ترینوے سے پچانوے فیصد جو خاندان ہے وہ جینونلی پورست آف دا پور ہیں جو باقی بھی پانچ پرسنٹ ہیں جو باقی بھی پانچ پرسنٹ ہیں وہ بھی they are not that پورست آف دا پور یعنی اترے غریب نہیں ہیں جتنے ایکشولی مطلب یہ جو پچانوے پرسنٹ ہے لیکن یہ ایک تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ ہے نوے فیصد سے زیادہ ہوں تو چلیں نوے فیصد لوگ تو مستحق ہیں جن کو مل رہے ہیں دنیا میں پندرہ سے بیس فیصد غلطی کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح کے پروگرم میں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پروگرموں سے بہتر ہے جو آپ انٹارگٹڈ چلا رہے ہوتے ہیں جس میں پتہ نہیں ہے جو اس کے بارے میں سکینڈلز بھی آئے تھے پچھلی گارمنٹ کے دور میں بڑے امیر امیر لوگ سترہ گریٹ سے اوپر کے افسر وہ بھی ریجسٹڈ ہوئے ہوئے تھے اب وہ خاتمہ ہو چکا ہے یا وہ ابھی بھی کوئی اس کا شاہر ہے ایک تو میں وسیم صاحب آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ زیرو پائنٹ زیرو زیرو سے بھی کم ہے یعنی ٹوٹل جو ہم بات کر رہے ہیں جن لوگ یہ جو گارمنٹ ایپلائیز اس طرح کیسے آئے تھے وہ ہم نے دوہزار انیس میں ہی ان کو پروگرام سے نکال دیا تھا اور اس میں بیسیکلی جو گریڈ سترہ سے اوپر ہیں ان کا اگر پرسنٹیج دیکھیں وہ بلکل ہی تھوڑی سی ہے وہاں گنتی پہ ہیں باقی جو زیادہ لوگ ہیں وہ نائب کانصد یا گریڈ ون ٹو فور کی جو ریل میں ڈیزر کرتے ہیں جو بیسیکلی جن کو اگر مل بھی جاتا تو کوئی کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ ہمارا جو کریٹیریا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ تیس ہزار مہانہ انکم سے کم جن کی انکم ہے وہ اس کے لئے لیجیبل ہے اور ہماری جو نائب کانصد یا چوکی دار یا جو گریڈ ون ٹو فور کی تنہا ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار ہی ہوتی تھی اس وقت تو وہ ہم نے دوزار انی سے ان کو پروگرام سے نکال دی اب گورنمنٹ کا کوئی ایمپلائی جو ہے اس پروگرام سے بینیفر نہیں لے سکتا لیکن وہ ہائی لائٹ بہت زیادہ ہو گیا اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں نا تو اگین وہ اسی پانچ پرسنٹ کی کیٹیگری میں ہیں جو میں نے جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے اچھا ایک ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا یہ ایمپورٹنٹ کوسچن ہے لوگوں کے لئے کہ ایک بندہ جو واقعی میں سمجھتا ہے کہ وہ غریب ہے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ تو اگر کوئی واقعی میں سمجھتا ہے کہ وہ غریب ہے اسے گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ریجسٹر ہونا چاہتا ہے بیسپ کے لئے تو اس کو کیا کیا کریٹیری ہے آپ کا کیا کوئی ڈائنمک ریجسٹری آپ نے بنائی ہے کیا سسٹم ہے ایکسپینین کر دے ایک عام لیمین کے لئے کہ وہ کیسے آپ کے پاس اپروچ کرے اسی لئے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو خود گرگر جا کے سروے کرتے تھے اور اس کو کرنے میں ہمیں تقریباً آٹھ سے دس سال لگ جاتے تھے ہر مرالے میں پہلے ہم نے دوزار گیارہ میں کیا پھر دوزار اکیس میں ہم نے اس کو ریپیٹ کیا تو اس طرح کی جو لوگ جو کہ پہلے دفعہ شامل نہیں ہو سکے وہ دس سال ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لئے اب ہم نے ڈینیمک ریجیزیشن سینٹر جو ہیں وہ قائم کی ہیں ملک بھر میں ہر تحصیل لیول کے اوپر ہمارا ایک ڈینیمک ریجیزیشن سینٹر ہے وہاں پہ چار سے پانچ کاؤنٹرز ہم نے لگائے ہوئے ہیں کوئی بھی شہری کسی بھی وقت وہ سمجھتا ہے کہ اس کے حالات کیا اس پروگرام کے لئے اہل ہے یا نہیں ہے تو اب ان کو تین سال پانچ سال دس سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دونوں گرانوں کے لئے ہے جو پروگرام سے مستفید نہیں ہو رہے وہ بھی کروا سکتے ہیں اور جو مستفید ہو رہے ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ ہر تین سال بعد آکے اپنے آپ کو اسیس کروائے اگر وہ ان کا سٹیٹس اسی طریقے سے ہے جو تین سال پہلے تھا وہ اپنا اب یہ سلسلہ ڈینیمک ریجسٹریشن سینٹر کا ملک بھر میں جاری ہے اور یہ کسی وقت بھی کوئی کروا سکتے ہیں آج بھی جا کے کروا سکتے ہیں کسی وقت بھی ہفتے میں چھ دن منڈے سے لے کے یعنی پیر سے لے کے ہفتے تک صرف دوار کی چھٹی ہوتی ہے لوگ جا کے اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کوئی قدرگر نہیں ہے کسی قسم کی ایک قدرگر نہیں ہے اچھا ہم سہمائی جو ابھی رقم ہم نے کیونکہ حالی میں اس میں اضافہ کی ہے پہلے ان کو سہمائی آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے ہم دیتے تھے لیکن اس سہمائی سے جو انشاءاللہ ہم فروری کے آخری ہفتے میں مارچ کے پہلے ہفتے میں جاری کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ دس ہزار پانچ سو روپے جو ہے وہ فی خاندان سہمائی جو ہے یعنی اضافہ کتنا ہوا تقریباً سترہ سو پچاس روپے کا فی گرانہ اضافہ کیا جو کہ تقریباً کوئی بیس اکیس پرسنٹ بنتا ہے ان کی جو ٹوٹل ابھی ہم ان کو دے رہے ہیں اس حساب سے اور یہ جو رقم ہے مصیب صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ بیکاری نہ لوگوں کو بنائیں یہ ان کی جو ٹوٹل انکم ہے اس کا تقریباً اٹھارہ فیصد ہم کٹری بور کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو خرچے ہیں مہانہ وہ پچیس سے تیس ہزار پی آئے ہم ان کو دے رہے ہیں تقریباً کوئی جو ابھی رقم بڑھنے کے بعد تقریباً ساڑھے تین ہزار تو باقی انہوں نے خود کمانے ہیں تو یہ ساڑھے تین ہزار سے وہ اپنا مہندہ نہیں ازار دے رہے ہیں یہ ایک کوشن ہے وہ گیب ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ لے کے ہائر سکینڈری یعنی کچھی کلاس سے لے کے بارویں جماعت تک اگر ہماری انہی خاندانوں کے بچے یا بچیاں سکول جا رہے ہیں تو ان کو ہم اضافی وظیفہ دیتے ہیں پرائمری میں بچے کو ہم دو ہزار رپیا سہمائی دیتے ہیں بچی کے لیے وظیفہ زیادہ اس کو ہم پچیسو رپیا دیتے ہیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ بچیوں کو ہم کیوں اضافی دے رہے ہیں چھٹی کلاس سے لے کے دسمی کلاس تک بچے کو ہم پچیسو رپیا بچی کو ہم تین ہزار رپیا ہائر سکینڈری لیول کے اوپر بچے کو ہم پینتیسو رپیا اور بچی کو ہم چار ہزار رپیا سہمائی وظیفہ دیتے ہیں اور ابھی اس میں جس طرح ہم نے وہ آٹھزہ ساتھ سو پچاس میں اضافہ کیا تو اس میں بھی ہم نے پانسو رپیا سہمائی جو ہے ہمارے جو کنڈیشنل کیش ٹرانسپر ہیں اس میں اضافہ کیا اور اس کے لابے بچیوں کے لیے پریمری پاس کرنے کے اوپر ہم نے ایک سپیشل بونس رکھا جس کو ہم گریجویشن بونس کہتے ہیں وہ تین ہزار پر ان کو ون آف ملتا ہے لیکن وہ انہی ترینوے لاکھ میں شامل ہوئے ہیں انہی ترینوے لاکھ کے جو تقریبا ہمارے اس وقت مسیم صاحب آٹھ شہر یا نو ملی ہیں تقریبا انہانوے لاکھ بچے اور بچیاں اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس میں امپورٹن یہ ہے کہ ان کو یہ وظیفہ جو ہے وہ سکول میں ستر فیصد حاضری لینے پر ملتا ہے اچھا اسے سکول کی پھر انرولمنٹ بڑی ہے انرولمنٹ بڑی ہے اور سکول چلڈن لے کے آئے ہیں اور جو بچے سکول میں آر ای ڈی جا رہے ہیں ان کو ہم نے ریٹین کیا ہے اور ایک اور ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم نشو نما کہتے ہیں اس میں اگر ہماری ان 93 لاکھ خاندانوں میں کوئی حملہ خاتون ہے یا دودھ پلانے والی ماں ہے یا ان کا کوئی بچہ ہے جو دو سال سے نیچے ہے ان کو ہم ایک سپیشل نیٹریشیس فوڈ ایک غزہ ہم دیتے ہیں جس میں نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے ان کی ایمونیزیشن کو ہم چیک کرتے ہیں ان کو ہم جو ہے وینر سیشن دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم ان کو اضافی کیش ٹرانس پر دیتے ہیں جو کہ اگین پچیس سو رپیہ بچے کے لیے اور تین ازار پیہ بچی کے لیے تو یہ اس طرح ملا کے آن ایوریج سہمائی اگر ہم دیکھیں تو ایک خاندان کو سمجھ لیں کہ بیس ایک ازار پیہ ہم سہمائی دے رہے ہوتے ہیں اور ایجوکیشن کے لیے بھی کنٹریبوٹ کر رہے ہیں جی جی ایجوکیشن ہیلتھ ان انٹریشن کیونکہ جو آپ نے غربت کی بات کی غربت سے نکالنے کا جو لانگ ٹرم طریقہ نا وہ ہیومن کیپٹل ڈیویلمنٹ ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے بائیس ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں ہمارے چالیس ویسد بچے سٹنٹڈ ہیں یعنی سٹنٹنگ سے مراد ہی ہے ان کی گروہ صحیح نہیں ہوئی تو یہ چالیس ویسد بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ برڈن ٹو ایکانومی ہوں گے یعنی یہ ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہوں گے یہ آپ کو کما کے نہیں دے سکیں گے نہ یہ ایجوکیشن لے سکیں گے تو ہمارا فوکس بسیکلی ہیومن کیپٹل ڈیویلمنٹ کے اوپر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیش گرانٹ کی مدد سے ہم جو انسانی ترقی ہے اس کے اوپر توجہ دیں دبا دست اچھا یہ پروگرام شروع کیسے ہوا تھا اس کے حوالے سے توہر سے بتائیے اور دنیا میں کیا اس کو ریکنائز کیا گیا ہے جی بسیکلی دوہزار آٹھ میں اس پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اور اس وقت ہمارا یہی تھا کہ ہم سمپل ایک کیش ٹرانسور مہانا ہم ایک ہزار پی سے ہم نے اس وقت سٹارٹ کیا پندلہ عرب روپے ہمارا بجر تھا دوہزار آٹھ میں اور اب ہم چاس سو اکتر عرب کے پاس پہنچ گئے ہیں اور دنیا میں بسیکلی یہ جو ہم بہت سارے پروگرام ہیں جو برازیل میں اور میکسیکو میں جو بڑے پروگرامز میں سے ہیں اب ہمارا پروگرام بسیکلی ان کو بھی کروس کر گیا کوریج کے حساب سے یعنی جو خاندان جن کو ہم کور کر رہے ہیں جب ہم نے آغاز کیا اس وقت ہم تقریبا سترہ سے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو دوزار آٹھ میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم یہ بینیفٹ دے رہے تھے اب ہم تقریبا ترینویں لاکھ جو کہ بہت جلد انشان آئے پانچ گناہ زیادہ ہو گئے تو اب یہ دنیا کے آپ سمجھ لیں کہ پہلے جو ٹاپ تھری پروگرامز ہیں اس میں خشمار ہوتے ہیں اب تقریبا ہر دو تین مہینے کے بعد انٹرنیشنل وزٹر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ابھی مارچ میں جوگینڈا کا وزٹ آئے گا اس سے پہلے یمن کے لوگ ہمارے پاس آئے تو پھر اگر یہ اتنا سکسس فل پروگرام ہے تو جو یو این فول پروگرام ہے دنیا میں جو کوشش کر رہے ہیں یو این کے غربت ختم کرے یا بھوک ختم کرے تو وہ اس کو سبسیڈائز نہیں کرتے یا امداد نہیں دیتے پاکستان کو اس پروگرام کیلئے کوئی خاص ابداد نہیں ملتی دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی عالمی ادارے کام کر رہے ہیں وہ سارے ہمارے پارٹنرز ہیں ورلڈ بینک اس پروگرام کو فائننس کر رہا ہے ایشن ڈویلمنٹ بینک جو ہے اس پروگرام کو فائننس کر رہا ہے باقی جتنی بھی یو این ایجنسیز ہیں یونی سیف ہے ورلڈ فوڈ پروگرام ہے ڈبلیو ایچو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ہمارا نشن ڈبلیو کا پروگرام ہے تینوں ایجنسیاں ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں جرمن گورنمنٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی یہاں پہ دو ادارے ہیں کی ایف ڈبلیو جو اور کا بینک ہے جی آئی زی ان کی کمپنی ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں تقنیکی معاونہ جو ہے وہ فرام کر رہے ہیں اور پاسٹ میں ماضی میں جو ڈیفیڈ ہے جو کہ اب ایف سی ڈیو ہے جو یوکے ایڈ ہے وہ ہمیں گرانٹ دیتے رہے ہیں یو ایس ایڈ نے ہمیں گرانٹ دی ہے تو اب جتنی بھی یو این ایجنسی یا ڈبلیویلنٹ پارٹنرز ہیں وہ اس پروگرام کو ایز آ رول موڈل جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں دنیا بر میں اور ہم اکثر پریزنٹیشنز دے رہتے ہیں یہ جو ڈینامک ریجسٹری کے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان دنیا میں دوسرا یا تیسرا ملک ہے جو ڈینامک ریجسٹری کے اوپر شفٹ ہوا ہے اور ڈینامک ریجسٹری کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وسیم صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آفت آ جاتی ہے آپ کا پتہ ہے کہ سلاب زلزل آپ ہمارے ملک میں یہ عام ہو گیا اور ہم بہت رس کے اوپر ہیں کلائمنٹ چینج کی وجہ سے تو ڈینامک ریجسٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت لوگوں کی اپڈیٹیڈ انفرمیشن موجود ہے تو اللہ نہ کرے اگر کسی بھی آفت کی صورت میں حکومت پاکستان مالی معاملہ دینا چاہے یوجلی یہ ہوتا ہے نا کوئی آفت آ جاتی ہے ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم میں اسیسمنٹ کرتے ہیں کون غریب ہے کون ایفیکٹ ہو گا ہے اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈیٹا کی مدد سے ہر وقت یہ ڈیٹا اپڈیٹڈ ہوگا حکومت پاکستان اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوہزار بائیس میں فلڈ آیا تھا پاکستان میں اس پروگرام نے ویڈن ٹین ٹو فیفٹین ڈیز یہ ایڈنٹیفائی کر دیا کہ اس فلڈ سے کون سے لوگ ایفیکٹ ہو گئے اور ایمیجیلی گومت پاکستان نے لوگوں کو سپیشل امداد بھی اچھا آپ اس پروگرام کے ساتھ دوہزار آٹھ سے انوالڈ ہیں بالکل شروع سے آخر تک رہے ہیں اچھا ایفیکٹ جو آپ اس پروگرام کے بینیفیشریز ہیں ان سے بھی ملکات ہوئی ہوگی کوئی انسپریشنل سٹوری کوئی آپ لوگوں سے ملے ہوں آپ کو پتہ لگاؤ کہ ہمارے کام کی ویسے کوئی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں میں آپ کو اپنی سب سے پہلی جو میری انٹریکشن ہوئی بینیفیشریز کے ساتھ دوہزار آٹھ میں اسی کا میں قصہ سناتا ہوں آپ کو جب ہم ایک علاقے میں اپنی یہ رکوم تقسیم کرنے کے لیے گئے وہ بیسی کی ماری افتتہی تقریب تھی تو ہم نے فی خاندان دو دوہزار پر جو ہے وہاں پہ تقسیم کیا پوست آفس کے ذریعے ہم پیسے تقسیم کرتے تھے تو وہ بہت ساری خواتین کو ہم نے گھٹا کیا ہوا تھا اور ہم ان کو ایک ایک کر کے دے رہے تھے تو جو جو خواتین پیسے لے رہی تھی وہ تھوڑی دیر جا کے آپس میں اپنی لوکل لینگویج میں بات کر رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ جو حکومت ہے یہ فراڈ کر رہی ہے یہ ہمیں جیلی نوٹ دے رہی ہے سو ہم نے لوکل بندوں سے پوچھا لوکل بندوں نے کہا کہ جی وہ تو خواتین انویلپس پینک نہیں ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو جیلی پیسے ہیں تو جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسے نہیں ہیں پیسے تو وہ سرخ نوٹ جو ہے وہ ہوتا ہے سو بیسیکلی وہ ہزار پے کو اتنی غریب تھی وہ خواتین کہ وہ ہزار پے کو ریکیگنائز ہی نہیں کر رہی تھی اور اس کو جیلی انہوں نے زندگی میں اس سے پہلے وہ ہزار پے کا نوٹ نہیں دیکھا تھا تو پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ جی اس میں سو سو کے دس نوٹ ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک تو ایک اور خواتین کو دینے کا مقصد بھی مرا یہ تھا کہ ہم وومن امپارومنٹ کر سکیں ان خواتین کو گھروں سے نکال لیں جو بچاری جو ہے جن کی آواز نہیں ہے تو اس پروگرام کے ذریعے اور بہت ساری جوگوں پہ ہمارے پاس اترہ وقت نہیں ہے میں آپ کو بشمار اس طرح کے قصے سنا سکتا ہوں اور خواتین کے لیے اس لیے بھی کہ یہ ایک خاتون کے نام پہ جو پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر تھی انزل بھٹو تو اس لیے خواتین کو کم از کم پاکستانی خواتین کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے بہت بہت شکریہ جناب آپ کا اور ناظرین امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن بڑی پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی قریبی لوگ بھی اس چیز کے مستحق ہیں تو ڈائنیمک ریجسٹری کا جو طریقہ کار امجل صاحب نے بتایا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تینکیو سرمان